السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے دہ کشمیر فائلز کو لے کر پورے ملک میں بہنس چھڑی ہوئی ہے اس فلم کو کئی راجوں میں ٹیکس فری کر دیا گیا ہے اور حکومت بڑھ چڑھ کر اس کا پرموسن بھی کر رہی ہے اب اس فلم کے آنے کے بعد جہاں اس چیز پر چرچہ ہو رہی ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ اتیچار ہوا ظلم ہوا ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تو دوسری طرف لوگ اب یہ بھی چرچہ کر رہے ہیں کہ گجرات کے دنگوں پر بھی فلم بننی چاہیے دلی میں جو دنگے ہوئے ہیں اس پر بھی فلم آنی چاہیے پوری بات کا کھلاسہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم کو سلیکٹیو مائنڈ نہیں ہونا چاہیے جہاں بھی دنگے ہوئے ہیں جس کا بھی خون بہا ہے اس کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے جو بڑی تعداد میں جہاں لوگوں کی جانے گئی اس ملک میں جس طرح سے جو مائنورٹی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کا جو خون بہا ہے اس کو بھی فلم کی سکل میں باہر آنا چاہیے تاکہ ان کے اندر کا جو درد اور احساس جو پیدا ہوا تھا آج ہم وہ محسوس کر سکے تک کشمیر فائلز کافی کمائی کر رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پچھلے تمام ریکارڈ شاید توڑ دی ہیں اس فلم نے کمائی کے معاملے میں تو اب ویویک اگنی ہوتری کے چہانے والے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس فلم کی جو بھی کمائی ہو اس کو کشمیری پنڈیتوں میں بانٹ دینا چاہیے یہ سب سے بڑی دیش بھکتی ہوگی تو اب ویویک اگنی ہوتری سے لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ انکری وہ دلی دنگو پر بھی فلم بنانے والے ہیں جہاں پچاس سے زائد افراد کی جان گئی دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے کتنے لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور جس کے سب سے بڑے ذمہ دار انوراگ تھاکور کپیل مشرا اور پرویس ساہیب سنگھ ورما جو تینوں بی جے پی کے نیتا ہے ان کے جو بیانات ہیں جن کی وجہ سے وہ دنگا ہوا